بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب بلکل حیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنا ولوگ شیئر کر لگی ہوں ساتھ میں میں تین کےٹی ٹکن رائز کی ریسپی شیئر کروں گی پرفیکٹ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آئیں یہ جسٹارٹ کرتے ہیں اس میں ولوگ زیادہ نہیں ہے اور زیادہ در میں نے آپ کے ساتھ ریسپی ہی شیئر کی ہے کیونکہ تین کےٹی چاول تھے عموماً اتنے چاول نہیں بن رہتے ہمارے کر کم بنتے ہیں اور پیسے بھی ہمارے کر گئے اب اس لئے کم ہی چاول بنتے ہیں تین کےٹی نہیں بنتے تو میں نے آج آپ کے ساتھ پرفیکٹ تین کےٹی کیجئے رائز کی ریسپی شیئر کروں گی بسیکلی چائنیز چکن پلاو یا بریانی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ریسپی ہے پہلے بھی میں شیئر کر چکی ہے لیکن آج میں بتاؤں گی میں اس کو ایک ہی پارٹ میں نہیں بناوں گی میں اس کو دو پارٹ میں بناوں گی اور میں اس کی منجمنٹ کیسے کروں گی اور کیا میں نے کس طرح میں نے اس کو پکایا دو پارٹ میں اور کیسے اس کو منج کیا وہ سارا میں آپ کو اس ویلوگ میں بتاؤں گی یہاں پہ تقریباً سوا کلو سے ڈھائی کلو میں نے چھوٹے پانٹے پس پون سرکا اور ڈھائی چمچ نمک لگا گیا اس کو میں اچھی سارا مکس کر دوں گی اسے ہی ہوگا کہ چکن کے اندر نمک چلے جگہ چکن جب ہم پکانے کے بعد اس کو چیک کریں گے تو چکن بلکل بھی پھیکا نہیں ہوگا تو اس کو میں رہا دوں گے تقریباً گھنٹری ریٹ کے لیے دینڈی اوپر اتنا پیارا موسم تھا لاس فرائیڈے بھی رمضان کا جو تھا جو فرسٹ فلا فرائیڈے تھا اس بھی بہت زیادہ پیارا موسم تھا اور آج بھی بہت زیادہ پیارا اور بڑا پلیسن تھا ویڈے تھا تھوڑی دیر میں بارش بھی آئے گی انشاءاللہ اور آئی بھی تھی ماشاءاللہ سے جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے تب سے ویڈر بہت اچھا ہے اور گرمی کا بلکل بھی ستا بھی احساس نہیں ہوتا اتنا اچھا سا روزہ گزر جاتا ہے اور فول بادل آئے ہوئے تھے یہاں پہ جب ہی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے پودے ہیں اور اس میں کونکوں سے پودے ہیں اور ان پہ کیا کیا لگتا ہے لگتا تھا ویسے ابھی تک ان پہ کچھ نہیں ہے یہ جو ہیں نا یہ لیمن کے لیوز ہیں ان پہ ابھی تک لیمن تو وغیرہ نہیں لگے چلو بیرل ہو سکتا ہے لگ جئے آگے اور یہ ٹوماٹر کی ہیں ابھی تک ان پہ ٹوماٹر بھی لگے لیکن لاسٹے مجھے یاد ہے کہ ایک دو ٹوماٹر لگے تھے بہت تینی سے اور بہت چھوٹے چھوٹے سے ٹوماٹر تھے اور یہ اگین پہ لیمن کی پودا ہے اور اس کے بعد گلاب کے اور اسی طرح یہ سارے پودے ہیں اور یہ گرین ڈی تنی پیاری لگتی ہے اور آج کل جیسے کہ موسم میں بہار ہے اور اس پہ جیسے پھول لگتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو چھوٹے پھول نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دھنیے کی بیج ہے بسیکلی یہ جو پھول ہے یہ دھنیے کے پھول ہیں اور اس کے اندر ہی شاید کوئی سیڈ بغیرہ ہوگا جس کا گولی والا دھنیہ کہتے ہیں یہ اس سے بہت یار ہوگا اگر میں نے کبھی دیکھا یہ گولی والا دھنیہ تھیار ہوگا تو میں آپ کو ضرور دیکھاؤں گی اور میں ڈیلی اوپر اس لیاتی ہو ایک اچھا سا مطلب پلیزنٹ سانگوں کو انوائرمنٹ دہنے کو مل جاتا ہے اور کچھ یہ تھا کہ میں نے جو ایک دو دن پہلے اپنے لئے فلاور کا بھوکے بنا گے رکھا ہوتا وہ خراب ہو گیا تھا تو میں ان کا فلاور اگین لگے میں تو میں نے ان کو توڑ لیتی ہوں اور ایک بھوکے بنا لیتی ہوں اپنے لئے تو بس میں کوئی توڑنے کے لئے آئی تھی اور یہاں پہ جی اتنے پیارے پیارے فلاورز لگے ہوئے تھے تو آج میں نے سوچا تھا کہ میں نے اس کے دنیا کہ جو فلاورز ہیں وہ بلکل چھوٹے سے اور وائٹ کلر کے فلاورز ہیں تو ان کا بھی ٹچ دوں گی اور میں ان کا فلاور مطلب ان کا ایک اپنے گلاس میں بھوکے بنا کر رکھوں گی اور پھر میں اپنے کیچن میں رکھوں گی بڑا اچھا سا بھی اچھا سا لکھ آتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنے میں ہشبو بھی آتی ہے اتنا پیارا لگتا ہے نا اور جی یہ میں نے اپنا بھوکے تیار کر لیا تھا اور اس کے بعد ہی ہم نیچے آئیں گے یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو انا چکن کو واش کریں گے سرکل کھان سے ایک تو اس کی سمیل بھی چل جاتی ہے دوسرا یہ اچھے سے سپائی بغیرہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جی میں اس کو چھنی میں رکھ دوں گی تاکہ جو ایکسٹر پانی ہوگی رہا ہے چکن سے وہ سارا نکل جائے اور پھر میں اس کی پورشن بنا لوں گی کیونکہ میں تین گلاس چاول ایک جگہ پر بنا رہی ہوں پانچ گلاس ایک جگہ پر بنا رہی ہوں جس کی ٹوٹرل کر کے یہ تقریبا تین کل تقریبا نہیں تین کلو چاول ہی بنتے ہیں تو اس چکن میں سے میں سے بولنس نہیں کالوں گی بولنس میں چاولوں میں یوز نہیں کروں گی پاس سے بغیرہ میں شامی بغیرہ میں گاما جگہ دوسرا میں نے جو بڑی پلیٹ ہے وہ تین کلو چاولوں کے لئے جو چھوٹی ہے بڑی پانچ گلاس کے لئے اور چھوٹی تین گلاس کے لئے یہاں پر اسی طرح جو زیادہ ہیں وہ پانچ گلاس ہیں جو تھوڑے ہیں وہ تین گلاس ہیں اور یہاں پر جی میرے پاس جتنے بھی پیاز ہیں وہ میڈیم سائز کے پیاز ہیں پانچ پیاز میں پانچ گلاس فلو چاولوں میں یوز کروں گی اور تین پیاز میں وہ میں تین گلاس چاولوں میں یوز کروں گی اور ان کا روٹر کرن گلو یہ میں نے آپ کو بتا چکی ہے تین کلو ہی بنتا ہے پیاز کو چھل کے باش کرنے کے اچھے یہ میں نے ریسپی پہلے دو کلو چاولوں کے ساتھ بنائی دی تو میں نے اس ٹائم بھی دو پوشن میں بنائے تھا لیکن جو میں نے آپ کو ساتھ ویڈیو بنے اتنے اس میں میں نے آپ کو بس یہی شو کر بھی تھا کہ یہ ٹوٹل کوانٹریٹی یہ ہے اور یہ اس طرح بنائے ہیں لیکن میں نے تب بھی دو پوشن میں بنائے تھا ایکچلی جب ہم نے چیزیں وغیرہ بانٹ نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چیز اچھی سے اچھی بنائیں کہ کوئی کھائے اور طریف بھی کرے تو الحضہ اس میں رسک نہیں تھے لے سکتے کہ کوئی بھی جانس ہو تو بیسے کٹھا بھی بنانے کوئی بھی بنا سکتی تھی لیکن یہ تھا کہ پھر وہ گیس کا فلیم اور آج کل جیسے کہ پاکستان میں گیس تو بلکل بھی نہیں نہ ہے تو اس لئے پھر میں نے رسک نہیں لیا میں نے دو جگہ پہ بنای رہے پیاز وغیرہ میں نے پانچ چرچ ایک جگہ کٹ کر لیا تھے اور دین ایک جگہ کٹ کر لیا تھے اب میرچے جو ہے نا میرے پاس سپائیسی والی میں پر گلاس پانچ میرچ یوز کروں گی تو اس لئے میں نے پانچ گلاس کی سب سے پچیس مرچے ایک دفعہ گرانٹ کر لی تھی اور جس ساتھ میں نے اس کے پاس میرے پاس ادرک نہیں تھا پیسا ہوا تو اس میں میں نے ادرک کبھی نہ دو تین انچ کا ٹکڑا ڈال کے وہ بھی گرانٹ کر لیا تھا اور دوسری طرف جی میں تین گلاس کے حساب سے پندرہ مرچے اور سوڑا سا درکہ پیس اس میں بھی میش کر لوں گی اور یہ میں نے اچھے سے مشین ساف کر دی تھی کیونکہ اگر اس میں مرچے لگی رہتی نا تو وہ تین گلاس والے چاولوں میں مرچے زیادہ ہو جاری تھی تو میں نے پانی سے واش کر کے نا اس کو بھی رکھ لیا تھا آپ مرچے وغیرہ چوب بھی کر سکتے ہیں اور پھر جی میں ابھی ساری سرم ترطیب کر رہی تھی تاں کے بعد میں مجھے مشکل نہ ہو پکانے میں کہ میں نے کونسی چیز کتنی ڈال نہیں ہے ہر چیز ریڈی ہونا تو پکانے میں چاول بہت ایزی تھے بڑی جلدی سے ریڈی ہو جاتے تھے اور یہاں پہ میں نے جو آئل ہے نا میں نے ڈیٹ کپ جو ہے نا وہ پانچ گلاس چاولوں میں ڈالوں گی اور پونہ کپ جو ہے نا وہ تین گلاس چاولوں میں وہ ایڈ کروں گی اور اس کے بعد جی بریانی مسالہ دو پیکچ جو ہیں شاشے میرے پاس پانچ گلاس میں جائیں گے اور ایک شاشہ میرے پاس جائے گا تین گلاس میں تھوڑا سا تین گلاس میں بریانی مسالہ کم جائے گا لیکن بڑھ سے سوکے ایک طرف ایک طرف ایک تی سپون لے لیا تھا جو تھوڑی کوانٹریٹی ہیں نا وہ میں نے تین گلاس کے لیے لی تھی اور زیادہ کوانٹریٹی میں نے پانچ گلاس کے لیے لی تھی اس کے بعد اس طرح ہی دالچینی بادیان کا پھول بڑی الائچی اور زیرا میں نے ڈال لیا تھا ایک طرف دو جمج ڈال لی تھی اور ایک طرف میں نے ایک جمج ڈالا تھا اور نمک آپ نے حاصل پہ ہار رکھنا ہے ویسے تو اگر ہم بلاؤ گیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پانچ گلاس چاول ہے تو اس میں ساڑھے پانچ گلاس نمک جاتا ہے سوری جمچ نمک جاتے ہیں کیونکہ پانچ گلاس چاولوں کا اور ٹیبل سپون جو ہے جو بھی ہم اس میں ویڈی سوگیرہ ڈھا رہے ہیں اس کا جائے گا جب ہی میں وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے میں نے کس نہ کیا تین کلو چاول کے حوالے سے جتنی بھی ریسپی ہے وہ میں آپ کو ڈسکیپشن باکس میں لے دوں گی وہاں سے جا کے چیک اپ کر سکتے ہیں پھر اگر آپ بنانا چاہئے تو تین کلو چاول ہے تقریبا آٹھ گلاس کی چاول بنتے ہیں چار چار کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں میں نے پانچ اور تین کے حساب سے آٹھ پورا کیا تھا تو ارپیسی بھی چاول کے گلاس پر بھی ڈیپینٹ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح لے کے چاہ رہے ہیں پہلے ڈالنی ہیں کونسی بعد میں ڈالنی ہیں پانچ گلاس چاول میں ادھر بناوں گی تین گلاس چاول جو ہے نا وہ ماما کے کچن میں بناوں گی تو وہ والی چیزیں میں وہاں پر شفٹ کر دوں گی اور ابھی تین بجے تھے اور گیس نا بہت تھوڑی سی تھی تو میں تھوڑا ویٹ کر دی تھی کیے گیس آجے بہرحل جو ہے نا گیس تو اپنے ٹائم سے رائے گی اس کے بعد بارش بڑی اچھی تھی بری زبردست بہت تیز بارش تھی ماشاءاللہ سے پھر سے ایک قسم کی کیلو ڈھنڈ دوبارہ سے آگیا دو دن سے دو پڑی تھی نا تو تھوڑا موسم گرم ہو گیا تھا اور یہاں پہ جی میں نے آئل ڈال دیا ہے میں اب آپ کو بتاؤں میں نے پانچ گلاس میں کتنی یوز کی تھی یہاں پہ ڈیٹ کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد پانچ جو پیاس سے وہ ڈال دیا دوسری طرف جو ہے نا میں نے اس میں ڈالا تھا پونہ کا آئل کا اور تین پیاس کا ٹیبر ڈال دیا تو دونوں کو براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن کرنا ہے جیسے ہی دونوں لائٹ براؤن ہو جائیں گے نا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ثابت گرم مسائلے ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا در اس کے ساتھ فرائی کرنا ہے تاکہ پیاس جو نہ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے دین جی ہم اس میں ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے تقریبا میرے پاس یہاں پہ جو چکن تھا وہ ون کے جی چکن یہاں پہ تھا اور ہاف کے جی چکن دوسری طرف تھا اچھا یہاں پہ ساتھ ہی آپ نے ڈال دینا ہے لسن کا پیس کیونکہ اڈرک تو میں میٹھ کے ساتھ پیس چکی ہوں تو اگر آپ نے اڈرک سیپرٹ پیزا بنا تو آپ اس پائنٹ پہ لسن اڈرک ڈال سکتے ہیں اور سیم پروسس ہم اس طرف بھی کریں گے ثابت گرم سالے ڈالیں گے اس کے بعد ہم چکن ڈالیں گے یہاں پہ لسن ڈالنا میں بھول گی تھی اور اس کو اچھے سے فرائی کر دیں گے اچھا جتنا آپ کو چاولو کا کلر ڈارک چاہیے گی آپ نے پیاس اتنا فرائی کرنا ہے مجھے لائٹ کلر چاہیے تھا تو میں نے پیاس بہت لائٹ کیا ہے اگر آپ کو ڈارک چاول پسند ہے تو پھر آپ چاولو کا پیاس کا کلر ڈار کر سکتے ہیں اور جیسی مسالہ چیزے بھونجے گا اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دو کپ سرکہ پانچ گلاس کے حساب سے اور تین گلاس میں چاولو میں ڈالوں گی ایک کپ سرکہ ایک کپ سویا سوز ادھر میں ڈالوں گی دو کپ سرکے دو کپ سویا سوز سرکے والا کلپ میں اسے میس ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہم میرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ہم بنا لیں گے نمک چائنیس نمک بریانی مسالہ اچھا یہ جو میں پتیلے میں چاول پک رہے ہیں یہ پانچ گلاس پک رہے ہیں جو کڑاہی میں چاول پک رہے ہیں وہ تین گلاس پک رہے ہیں تو یہاں پہ جب ہم سارے مسالے وغیرہ ڈال دیں گے تو دوسری طرح بھی ہم نے سیم پروسس کرنا ہے اس سے پہلے آپ میں لسن نہیں تھا ڈالا تو میں لسن بھی ڈال دوں گی باقی سیم وہی نمک چائنیس نمک میرچوں کا پیسٹ اور سواسوس اور سرکہ اور بریانی مسالہ ڈال کے نا ہم نے اس کو اتنی دیکھو کرنا ہے کہ ان کا پانی بلکل ڈرائے ہو جو سواسوس اور سرکہ ڈالا ہے چائنیس پڑاو یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں ٹوماتر اور دہی کام یوز نہیں کریں گے اس میں چائنیس نمک جاتا ہے اور سواسوس اور سرکہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چائنیس چیزوں میں یوز ہوتا ہے تو اچھے سے مسالہ بھون لیں گے جو کڑا ہی والا مسالہ تھا وہ جلدی بھون گیا تھا کیونکہ وہ تھوڑی کمانٹرٹی تھی اور یہاں پہ ہم نے جب مسالہ بھون گیا تھا اس کے بعد میں نے چاول سوک گیا تھے کیونکہ گیس کا ایشو تھا تو مجھے یہ تھا کہ یہ نہ ہو چاول دردر سوک ہو جے اور مسالہ ہمارا بھی ریڈی نہ ہو تو بہران مسالہ پہلے ریڈی ہو گیا تھا چاول کو سوک کر لیا تھا اور ادھا گھنڈہ چاول سوک کرنے کے بعد بھر ہم نے اس میں ڈالا ہے چاولوں کے کارڈنگ پانی تین گلاس جہاں میں میں چاول بنا رہی ہوں وہاں پہ میں ڈالوں گی چار گلاس پانی اور جہاں پہ میں بنا رہی ہوں پانچ گلاس چاول وہاں پہ میں ڈالوں گی چھے گلاس پانی اور پانی میں بوائرہ آج کرنا اس کے پر چاول لیں گے اور ہم چاول اس میں ڈال دیں گے مسیح ہو گئے gibi جب ہم نے چاول ڈالے ایک دقاء ہل قیت کی مدد سے اس کو پھیل لیں گے then جیس کو cover کر دیں گے پہلے ہم پانچ منٹ تیز آنچ پر پکائیں گے پھر ہم سات منٹ میڈیم آنچ پر پھر ہم سات منٹ again بالکل لو آنچ پر پکائیں گے لیکن ابھی ہم دم نہیں دیں گے اسی طرح سیم دوسری طرف پتیلے والی سیڈ میں میں نے یہی کیا تھا اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی جب میں نے اس کو پانچ منٹ تیز آنچ پر پکانے کے بعد سات منٹ لو کر دیا تھا اب میں اس کو سات منٹ پھر بالکل ملکل میڈیم لو آنچ پر پکاؤں گے اب اس میں پانی ہے تو اس میں کنی بھی ہتم ہو جائے گی then ہم اس کو اپنے دم کی طرف لے کے چلیں گے اب بالکل پانی جب درائے ہو جائے تب ہم نے اس کو دم دینا ہے تب آپ نیچے ضرور رکھے گا خاص طور پر جب آپ زیادہ کوانٹرٹی بنا رہے ہوں تو دن میں نے اس میں درائے فارم میں زیادہ رنگ ڈال دیا ہے اب مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پانی میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ اور ایک ساری ریسپی کی جو ہے نا ڈیٹیل آپ کو نا ڈسکیپشن باکس میں مل جئے گے آپ چیک کر لیجئے گا اور یہاں پہ دوسری طرف بھی ہم اس کو دم پہ جانے کے لیے اس کو ریڈی کریں گے اس میں بھی زردہ رنگ ہم کالی مرچ ڈالیں گے اور اس کو دم پہ رہ دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے بیس منٹ بات ہی ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے چاول بلکل زبردست سے ریڈی وینڈ کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا تھا زب زب زیادہ کونٹریٹی میں چیز بنا رہے ہوتا ہے ایک دفعہ کوئی گبرہات بھی ہوتی ہے کہ مطلب اب بہتانیت کیسی بنے گی یا کیا ہوگا جنہوں نے کھایا ان کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ میں یہ رائز پہلے بھی بنا چکی ہے ہمارے گھر میں زیادہ پسند بھی یہی والے کیے جاتے ہیں تو دونوں کا میں نے دم توڑ لیا تھا یہ کڑھائی والے کے بھی اور یہ دیکھیں دونوں بڑے میں اب ہم پلیٹیں نکالیں گے ان میں ہم رائز نکالیں گے اور ٹائم سے پہلے پہلے جہاں جہاں دینے ہے دینے دیں گے بسے زیادہ گھر تو نہیں تھی ہیں دو میرے چاچو کے گھر تھے ایک پری پوپو کا گھر تھا باقی ایک دو نیمبرز کے گھر تھے میں نے یہ ساری پلیٹیں بنے آکے رہ لی ہیں باری باری ڈیسٹیبیوٹ کریں گے اور یہی ہے رمضان کی رحمتیں برکتیں نیمتیں اور یہی تھا بس میرا ولوگ اور اگر آپ کو میرا ولوگ اور میری ریسپی اچھی لگیا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو ویزٹ کریں تینکس پر واشنگ